السلام علیکم دوستو محکی محمد نظامی آپ سب کا اپنے چینل حکیم اور خدمت میں استقبال کرتا ہوں خوشاندید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں پروالے سے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے عزیزوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیلاتن کو دبائیں آئیے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی نایاب بہت عمدہ اور بہت سستہ نسخہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں دوستو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو اس بات کی شہادت دے گا کہ یہ جو دیسی دوائیاں ہیں دیسی جڑی بوٹیاں ہیں ان میں اوپر والے نے کس قدر طاقت رکھی ہے کہ ان کے استعمال کرنے سے فائدہ ای فائدہ ہے کسی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے عزیزوں اگر صحیح وقت پر صحیح مقدار کے ساتھ صحیح وزن کے ساتھ اور صحیح وقت کے ساتھ تھوڑے دنوں تک جو مدت آپ کو بتلائی جائے اس عرصہ دراز میں آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو آئیے دوستو یہ جو آج کا نسخہ ہے یہ مردانہ طاقت کی کمزوری کو دور کرتا ہے آپ یہ کہیے کہ کمزوری مردانہ طاقت میں کئی وجہ سے آسکتی ہیں جیسا کہ انسان قبض کا بیمار ہے تو زیادہ مدت تک قبض رہنے کی وجہ سے انسان کی مردانہ طاقت جو ہے وہ محسن ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہیے کہ کبھی کبھی دست آنا یا پیچس اور مروڑ کا لگنا کل ملا کر آپ کا اگر پیٹ صحیح ہے تو پھر آپ کو بہت جلد یہ دوائیہ فائدہ پہنچائیں اور اگر آپ کا پیٹ دورست نہیں تو پہلے آپ اپنے پیٹ کا علاج کریں اس کے بعد ان نسخوں کا استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ تو خراب ہے آپ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں یہ دوائیہ استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ ان دوائیہ کو دوش دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دوائی جو حکیم صاحب نے بدلائی ہم نے استعمال کی لیکن فائدہ نہیں ہوا تو اس میں نہ تو حکیم صاحب کا کوئی دوش ہے اور نہ ان دوائوں کی کوئی خطہ ہے خطہ اگر ہے تو وہ صرف آپ کی ہے چونکہ پہلے آپ کو اپنے پیٹ کا علاج کرنا چاہیے جب آپ کا شکم یعنی پیٹ درست ہو جائے گا وہ کھانے کو صحیح طریقے سے قبول کرنے لگے گا بھوک بھی آپ کو درست لگے گی حادمہ بھی آپ کا بحال ہوگا پھر آپ ان دوائوں کا استعمال کریں گے تو عزیزو آپ کو فائدہ ہوگا تو اس لئے سب سے پہلے آپ اپنے پیٹ کا خیال لگتے ہیں اس کے بعد ان دوائوں کا استعمال کریں اور پھر دیکھیں کہ جو حکیم صاحب نے بتلایا اسی طریقے سے یہ دوائیہ کام کرتی ہیں یا نہیں تو آئیے میں آپ کو یہ صفوف جو مردانہ طاقت کی کمزوری کو دور کرتا ہے اس کی دوائیوں کے نام بتلاتا ہوں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پاس لکھ کر کے تحریر کر کے نوٹ کر کے رکھیں اور ضرورت پڑھنے پر خود بھی ان دوائوں کا استعمال کریں اپنے عدید و حقاری بیار دوست اور ملنے جننے والوں کو بھی ان دوائوں سے فائدہ حاصل کریں ہمارے دوائے خانہ کا مقصد صرف اور صرف عوام تک دوائوں کے فوائد کو پہنچانا ہے مقصد یہ ہے کہ ان دوائوں سے اگر عوام عام آدمی اگر استعمال کرے تو کیا کیا فائدے ہیں یہ دیسی لڑی بوٹیا پہلے ہمارے حکمانے ہمارے بڑوں نے ان دوائوں کے فوائد کو عام نہیں کیا بلکہ مخصوص رکھا یہاں تک کہ اپنے خاندان والوں کو باپ بیٹے کو اور بیٹا پوتے کو اس طریقے سے دیتے آئے عوام تک نہیں پہنچایا تو ہمارے دوائے خانہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان دوائوں کے جو فائدے ہیں وہ عوام تک پہنچے اور عوام خود بھی ان دوائوں سے فائدہ اٹھائیں تو آئیے میں آپ کو ان دیسی دوائوں کے نام بتلاتا ہوں عزیدو ہمارے پاس پیپل دراز ایسے ہی ستاور گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول سال پنجا سنگھاڑے کی گیری اجوائے دیسی مصری تو مصری کے علاوہ جو باپی کی چھے دوائیاں ہیں ان کا وزن برابر ہے آپ اس طریقے سے سمجھئے کہ آپ نے کسی بھی ایک دوائی کا وزن اگر دس طولہ یعنی سو گرام لیا تو سبھی دوائیاں آپ کو سو سو گرام لینی ہوگی اور مصری آپ کو دو سو گرام لینی ہوگی یہ دوائیاں کسی پنساری کی دکان پر سے خرید کر کے لائیں پھر ان کو اچھی طریقے سے گھر پر صاف کر لیں تھوڑا سکھا لیں اور خوشک ہونے کے بعد دھوم میں سکھانے کے بعد خاون دستے میں کوٹ لیں اتنا کوٹے اتنا کوٹے کے باریک ہو جائے پھر اس کو کسی باریک سی چھنی میں چھان لیں اب آپ کا یہ صفوف یعنی پودر تیار ہے عزیز ہو اسے کسی کانچ کے برطن میں کانچ کے مرتبان میں حفاظت سے رکھیں اور اس کے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے دوستو وہ صبح اور شام صبح صویرے نہارمو خالی پیٹ ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد سونے سے پہلے ایک چائے کا چھوٹا چمچ تقریباً چار سے پانچ ماشا یعنی چار اور پانچ گرام کے درمیان میٹھے گرم دودھ کے ساتھ صبح میں اور اسی طریقے سے رات میں دونوں وقت اس کا استعمال کریں کم سے کم چالیس روز تک آپ اس کا استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں تو عزیز ہو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم